پاپہ پارنا پوہی موڑے پرپنچ تم پلچ رہیا پاپہ پنجابی دا اخر ہے پارنا پوہی موڑے تو لنگ نہیں سکدا پار کتھوں سنسار سمندرتوں کیوں کیونکہ پرپنچ تم پلچ رہیا تم پرپنچ دے وچ لگا ہویا ہے اور چنگی طرح فسیا ہویا ہے ایسی ہی دے وچ ہن پہلا اے نو سمجھ لئیے کہ پرپنچ ہے کی ہے تے اے دے وچ اسین فسے کی میں ہاں میں بینتی آپ جی دے اگے رکھ دے ماں ایک گربانی دے وچ بڑی وار شبد آیا ہے پرپنچ شبد پرپنچ شبد نو ایک پسارہ کہہ لئیے ایک کھیڑ کہہ لئیے جی دے وچ اسین سارے ہی لگے ہوئے ہیں جدو اسین آگے ہیں تے وکھرے وکھر تری کے دے نال جیو اتھے کھیڑ دے پہے نے اور پرپنچ نو ایک پسارے نو اے جو ساڑے سامنے نظر آ رہیا ہے اینا اکھان دے انو بڑھون وارا اکال پرکھوائے گروہ آب ہے اے پرپنچ پار برام کی لیلا بچرت آن نہ ہوئی پر جی انو چنگی طرح وچار لیا جاوے تے پھر سنو اے وی سمجھ آجے گا کہ رابطوں اے وکھرا نہیں ہیں پر اے وی گل نال ہے ساتھ گروہ کہندے نے پی جے توں بلکل اے دے وچے ہی فاس گیا جو تے نو اکھان دے وچوں نظر آندا ہے تے پھر سو بابک جی گل ہے سنسار دے وچوں توں انا ہی چیزیں تو نہیں پار روئیں گا میں ایک بچنا اب جی دے اگے رکھ دے وان بابا کبیر صاحب جی دا ہے پھر اسی اگلے شبد نو نار لے کے چلنگ سنو سما مڑیا ہے سمیں دے نال کچھ کام کرننو مڑے نے پر اے دے نال ایک چیزیں مڑ گی ہے ازادی کسی دکان دے اتے جائی ہے تے سنو سما مڑ گیا پھر تُسی پندرہ منٹ دے وچے دکان دے لئی ہو بات دے وچے دکان باندھ کر دیتی جاوے گی تو اڈی مرضی ہے پھر دکان وے کے موڑونا ہے تو اڈی مرضی ہے پھر دکان دے بچوں سودا بھی گریدنا ہے ساڑھے جننے ویسا نے اے بلکل ایدان دی گالے پھر نشت سما مڑ گیا ہے اور ساڑھی مرضی ہے پھر اے نال دے نال کچھ کھٹکے بھی جانا ہے کہ یہ بس گوا کے چلے جانے نہیں بابا کبیر کندے نے چچا رچت چتر ہے پاری اے دے وچے کوئی شاک نہیں پھر دنیا بنائی ہی انہیں ایس طریقے دیا پھر بندے دا اے دے تو اتھے اٹھن دوں بھی جی نہیں کر دا ساڑھی سرط مڑ کے پھر اتھے ہی آکے ختم ہو جائے گی دنیا دے وچے چاہے اے نو ترے گونی بدھی کہلی اے دے تو پار نہیں سوچ پاؤں دی پر کتے نہ کتے ساڑھا ترم ساڑھا جو بھی سیوہ وڑا پسہ ہے او دے وچے دنیا ہی کومدی رہن دی ہے او دے وچے سنساری کومدہ ہے اسی سیوہ کر دیا Bernat om sinisar دے بارے سوچ دیا اسی پارٹ کر دیا Bernat om دنیا دے بارے سوچ دیا ساڑھا آون جان کیتے نہ کیتے سارای کچھ دنیا دے وچے کومدہ پہ آہے دنیا ساڑھی صورت تو پار نہیں ہن دی جہاں اسی دنیا تو پار نہیں ہو پاؤں دے جہاں دنیا ساڑھے دماغ دے وچے نکل دی دنیا میرے بارے کی کئی کوئے گی جن دنیا میرے بارے کچھ کہیں دی کہ وہ نہیں ہے جو دن سرد دے وچ دنیا ہے تو پھر ماف کرنا پارٹ پانے رابدہ کیتا جارہے ہیں پر اصل دے وچ دنیا دا پارٹ کیتا جارہے ہیں رابدہ پارٹ نہیں کیتا جارہے اور پھر کتے نہ کتے دنیا داری ہی قوم دی پہی ہے دماغ دے وچ پھر پانے ایک پارٹ ہو جو دس پارٹ ہو جن اور کوئی بہتا مہینہ نہیں رہ جن دا انہا دسان دے وچ دس دنیا ہو گیا ایک دے وچھ ایک دنیا ہے پھر جنہیں زیادہ پاتھ نے جنہیں زیادہ تارمک دنیا ہے جنہیں زیادہ سیوہ ہے اس سارا کچھ دنیا داری ہی بنی جا رہا ہے تو گروہ صاحب کے اندے لگے یہ اس طریقے دے نا پی اسی پاتھان دا آسرا بھی دنیا دے وچھ فسند دے لی لیا ہویا ہے پی اسی فسناتے ہیں چنگی طرح فسی یہ تان ساڑے پاتھ کیتے ہیں دا فیدہ ہے اسی پاتھانوں بھی دنیا داری دے وچھ فسند دا آسرا بنایا ہویا ہے تے بابا کبیر انو کہندے نے چچا رچت چتر ہے پاری بڑا پاری چتر رچیا گیا ہے بڑی ودیا تصویر رچی گئی ہے اس سنسار دے وچھ پر کہندے نے کوشش اے کرو پی جس مالک نے اے تصویر بنائی ہے نا او سب بناؤن والے دے والے بھی تیان دے کسے بندے نے کام کیتا ہوئے تے کیتے ہوئے کام دے والی بے اکے اچھی مڑ جائیے تے جنہیں کام کیتا ہندہ دے 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 وچھ کتے نہ کتے تے ایک گل آئی جان دیے پی انہوں میں دسے آئی نی جنہیں انہیں کام کر دیتا ہے جنہیں انہیں کام کر دیتا وہ نظر ہی نہیں آیا پر کیونکہ صورت ہی اجے ساڑی او سیج تو پار نہیں ہون دی صورت ہی پار نہیں ہوئی اور سوچو جنہیں انہی کمپلیکیٹڈ تے ایڈے کمال دا اے سنسار بنا دیتا ہے او آپ کے میں دی سوچ بڑا ہوئے او آپ کے میں دا ہے او آپ ایدتوں میں کتے اور انت دنیا او دی سورت دے وچ او دی سوچ دے وچنے سوچ شبد ہے او دے لی ویسے اے شبد بھی نہیں ٹوکدہ چچا رچت چتر ہے پاری بڑا پاری چتر ہے تصویر کی ہے فوٹو اسی فون تے ویخلی کے تے ویخلی جو ساڑیاں اکھاں دے سامنے ہیں جو دے جی چتر جڑا ہے ساڑیاں اکھاں دے سامنے ہیں جو کچھ ہے جی دے پر جیو تردے پہنے درخت نے سارا کچھ ہے اے ہے تو تصویر ہی ہے اکھاں نو جو نظر آرہی ہے اور کی ہے اور آپ جی شاید مووی دے سیدانت نو ویخ دے ہوو گے ہون دیاں او بھی فوٹو آئی نے پر او اینی سپیڈ دے ناڑ اکھاں دے اگو نکل دیاں نے سامنوں ایند لگ دا کہ ایک ریل چل دی پہی ہے او فوٹو دے سپیڈ ہی بتا دیتی گئی ہے اور جو اے ساڑیاں اکھاں ویخ دیاں پہییاں نے لگا تار ایک ریل چل دی پہی ہے اینہ اکھاں دے ویچ لگا تار ایک ریل چل دی پہی ہے ویخ تے کسے فلم نوی رہے ہیں ٹی وی دو تے نی ویخ دے پہ تونسی دی ویخ دے پہی ہے ہاں بس ہے تے تماشا ہی چل دا پہا ہے پر اینو جدوں تاکہ سمجھ نہیں آو دا اسی سمجھ دیاں پی نہیں ایدے ویچ اسی میں انہیں انہیں انو والو ہاں کوئی ساڑے لی تماشا ہے کسے لیے ایسی تماشا ہاں با سیرے تو اتے سوچ ہی نہیں پاؤن دے اسے جدہ اسی کئیانوں ویخ دے ہیں ہاں سانوں کئی ویخ دے تے ایدے ویچی ساڑی زندگی موقع جان دی ہے ان بابا کبیر کے اندے بڑا پاری چتر ہے چچا رچت چتر ہے پاری تاج چتر ہے چتو چتکاری پر کے اندے اینج کرو پی چتر نو شاڑکے تے ایک وار چتر کار دے والو ہی تیان دو جنہیں اے بنا لیا ہے تاج چتر ہے چتو چتکاری چتر بچتر پر ایوی کالا پی بڑا بچتر چتر ہے بڑی کمال دی چیز ہے اور یہ سچ ہے چاہے اسی تاربک دنیا دے ویچ گل کر دیا پی پارچ تیان جنہیں لگ دا تیانے کی تے جاندہ ہے تیان جاندہ ہے دنیا دے ویچ کومدہ ہے سارے اندہ کومدہ ہے چتر بچتر چتر ہی ایڈا بچتر ہے اے ہے او جھیرا تاج چتر ہے چتراخ چتیرا او کندے نے چتر رو شاڑکے تے چتر کار دے والا تیان دے اندی کوشش کرو تے ساڑے نوڑ ہو کی ریا ہے گرو شاہب کہن دے نے پی تیرا اصل دے ویچ کام ایداندہ ہو گیا ہے پی تُو جیڑی چیز نو پار لنگا اوڑ دے لئی فڑ دا ہے اوڑ دے ویچ یہ آفاس جاننا ہے آگے اے آ تان جوبن ار ستدارہ پیکھن کو جو دیو انہی ماہ اٹک جو ارجے اندری پریر لیو اجنا قدسانو ملیا ایک شبد تُسی پیشلی آنگان دے ویچ بڑی وار پڑیا ہے اور بڑا کمال دا شبد ہے دوں گا شبد ہے جی زندگی نو اس پاس سے تو سمجھنا ہے پر اسی قدی بھی اس سورت تو پار نہیں ہو پاندے تک گرمت دے اے پاس سے ساڑے تو پری رہ جاندے نے کیسا نو گرمت دا مطلبی بھی فیزیکلی لگتا ہے پی بس سریرک سیوہ کر لی ہے سریرک تورد دے پارٹ کر لیا ہے تبس ایتھے گل ختم ہوگی ہے گرمت سنسار نو کس طریقے دے نڑویکتی ہے تسی شاید کل بھی سنیا ہووے گا شبد پڑیا جاریا سی میں ہوں پرم پرخ کو داسا دیکھن آئو جگت تماشا صرف ایس ایس پگتنی نو سمجھ لیے پی دیکھن آئو جگت تماشا تماشا ویکھن دے بچ تک تماشا باندے بچ بڑا فرق ہے تسی ساری سمجھ دے جیسے گل جو کہنا پی تماشا باندہ پیاسی ہو دا تماشا کوئی نہیں باندنا چوندہ ویکھنہ ساری چوندے نے اور جننے جننے اسی ٹی وی دے اتے کوئی ناٹک ویکھ دے ہوئی ہے نا اور ساتھ گروہ انو ادھا کہن دے نے پی میں سنسار دا تماشا ویکھن آیا ہاں تے تماشا شبد شاید پوری طرح سمجھنا لگے تے اینو تسری ڈراما ویکھ لو ڈراما سمجھ آجوے گا ناٹک شبد ایری تھاندے ہوتے ہے اور تے پلے چال دے نے او سارا او سپاسی ہوتے ہو سمجھے ہے پی جو دنیا کھیڑ دی پیئے نا میں اینو ویکھن آیا بھی ایک اردی کی ہے تے سباوک جی گل ہے جے کھڑاری کھیڑ دے پئے نے تے جے اونا نوں ویکھنا ہے تے اونا تو پڑے ہو کہ ویکھنا پوے گا سٹیڈیم دے وچے دو اسی ایس گال نوں ویکھ دے ہاں پی بیٹھن والے آن دے لئی جگہ الگ ہے تے کھیڑن والے آن دے لئی جگہ الگ ہے پا میں ایک کوئی تھاں دے دو میں نے اوڈینس بھی اوتھے بیٹھی ہے کھیڑن والے بھی اوتھے نے پر جگہ دو میں دے لئی وقت وقت کر دیتی ہیں پی آن اونا دی جگہ ہے اے اونا دی جگہ ہے ہن ساڑے سنسار دے ایس دنیا دے وچے بھی پاسا اے ہوئی ہے ایس ناٹک نوں ویکھنا ہے تے جے ویکھنا ہے تے پھر دور رہ کے ویکھیا جاوے گا ٹی وی دے ویٹھوڑ کے ٹی وی کدھی نہیں ویکھیا جاند وہ دوریں ویکھنا پوے گا تے سنسار دے ویٹھوڑ کے سنسار کدھی بھی نہیں دیس دا ایس خیلے نوں ویکھیا جاوے گا اپنے 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 اردتوں وکھرائے راکے بیکھنا پوے گا اے ہے بڑا اوکھا جا کام جے پر جنہوں تک اے چیز سمجھ نہیں نا آن دی ماف کرنا او دھون تک اجے سنون اپنے اپنے ا覆طوں اچھے اڈھن دیوی آدت نہیں پہند دی اپنے اپے دیوی سمجھ نہیں پہند دی دیکھن آؤ جگہ تا یہ تھا مطلب کی ہے پھر سنسار دے وچ جو وچھر دا پیا ہے میں انہوں ویکھن دے لئی آیا کی اسیں کدھی ایسے سنسار نو اتنا ویکھیا ہوئے ایدی نیڈے دی ادارن جیتی ہے پروفیسر سہیب سنگھوڑا نہیں میں آپ جیدے اگے راکھ دے وان وہ کہیں دے کہتے ناٹک ویکھن جائیے نا اسیں ناٹک دے وچھ ناٹک کارنوالے رون بھی لگ پین دے نے حسن بھی لگ پین دے نے کدھی وہ کچھ کرنوالے رون بھی لگ پین دے نے پر اسیں ناٹک ویکھ دے ہیں ایک گال چیتے رکھ دے ہیں پھر یہ ناٹک ہی ہو رہا ہے یہ ریل نہیں ہے یہ اصل ہی نہیں ہو رہا یہ اصل دی نقل ہو رہی ہے کتے نہ کتے یہ جو کچھ ہو رہا ہے جانتے یہ پہلا ہو چکا ہے تے جانے کسے نہ کسے روپ دے وچھ صرف امیجنیشن ہے جیدی اگے کیتی جا رہی ہے ساڑے سامنے رکھی جا رہی ہے بڑیاں تھا ہاں دو تے او رون دے نے کیسے رون لگ پین دے ہیں کہ تے بہتیاں پاونا مل جانتے پھر او الگ گال ہے او رو رہے نے ہس رہے نے اسی سارا کچھ کر دیاں کر دیاں اپنے اپنے وقرے رکھ لینے پی نہیں ایدے ویچ شامل نہیں ہونا کیونکہ تماشا ہے سانو پتہ پی ناٹک ہے ارتباد کچھ بھی نہیں ہے ساتھ گروہ بس ایسے ہی سوترنوں ایسے گلنوں سمجھون دے نے دیکھن آئیو جگت تماشا پی جیت سنسار دے ویچ فاس جا مانگی اے پھر دسے گا نہیں پھر تسی نچاں گے نا دے ویچ پھر اور کوئی سانو بیکھے گا اسی نہیں دیکھ سکتے پی ہو کیلئے ایسا ڈن ناٹ اسی کی کر دے پہنے ہاں دوسرے کی کر دے پہنے پھر ایسے گل دے وال تیان نہیں جاوے گا پھر تیان صرف ایسے گل دے وال ہووے گا پھر میں ہور چنگی طرح جوہر لاما ہور چنگی طرح جوہر لاما تو جوہر لان تو بات کی ہوئے گا سارا پجی ختم ہو گیا سما ہوندہ سارا پجی کھلر جاندہ ہے ستگرو کندے نے پپے پار نہ پوہی موڑے پر پنچتوں پل چرے رہیا ایک بنائی ہوئی کھیٹ دے ویتنا تیرنو تیرا سپورٹ دے دیتا گیا ہے پھر آ تیرا سپورٹ ہے ہون تو اس سپورٹ نو چنگی طرح ہڑکے بیٹھ گیا ہیں تو چاوے بھی تیرنو شٹ نہیں سکت اور بڑے تیان دے سمجھنا ہے کہ میں شب گرنانک صاحب مہارات جیدہ آپ جیدے اگے رکھ دیما حضور کندے نے مل مات پتہ پینڈ کمایا پورے زندگی دے نقشہ گرنانک صاحب نے ماروڑ آگ دے ویچ کھچیا ہے ماتا پتہ تو مل کے تیساڑے سارے انداز سریر بن گیا مل مات پتہ پینڈ کمایا تین کرتے لیکھ لکھایا اکال پرخواہی گروہ نے ایک ذمہ واری کہلو ایک چیز ساڑے اندر پا دیتی ہے او پا دیتی ہے او دی کھیڑ ہے پھر او کندہ ہے تو اسی میرے وال تروں جنہوں تک توردے نہیں اس بھی پورے ہی نہیں ہو پوندے جت سو ندی توری ہے او تھے واپس نہیں آوے گی تے سمندر دے ویچھ جاوے گی نہیں او دی یاترہ کمپلیٹ نہیں ہے رسے دے ویچھ کنی واروی موک جاوے اوہ علاق گالہ ہے تین کرتے لیکھ لکھایا یہ شبد کر دیو او اس مالک نے ایس بندے دے شریر دے اتے ایس بندے دے اتے ایک لیکھ لیکھ دیتا ہے تے لیکھ کیسی لیکھ دات جوت وڈے آئی توں سنسار مو چنگی طرح ویخ دا پجایا تھے کہ دی ہے ہی نہیں سی پرخونسوں کو پجاونا پیڑنا آئے دیتا لیکھ دات جوت وڈے آئی توں اے دے ویچھوں مالک دیا داتاں ویخ دا پکنے کمال دیا چیزیں جتے ہیں انہیں ایک کوئی فول دے ویچھ کنے رانگ پا دندا ہے اے دے ویچھوں توں اوہ دی جوت ویخ دا سب میں جوت جوت ہے سوئے اے دے ویچھ توں اوہ دیا وڈے آئیاں ویخ دا لیکھ دات جوت وڈے آئی تیرا ویخنا میں تینو بندگی والا لادندا تیرا سوننا بھی تینو بندگی والا لادن دا میں پائی گرداس شاہ دیا تین پندگیاں آپ جیدے اگے رکھ دیما گرمکھ مٹھا بولنا جو بولا ہے سوئی جاپ جاپ پہ پائی گرداس ہے کین دے گرمکھ دا بولنا ہی ایمیں دا ہے او دا ہر بول ہی بندگی والا بول ہے اکتے پاسا اے ہے انو اے نا کرنا پہ نتنیم نہیں کرنا نتنیم کرنا ہے پر شبد ویکھو گرمکھ مٹھا بولنا جو بولا ہے سوئی جاپ جاپ پہ او دا نتنیم تو باد وڑا بولیا بولو ہی بندگی ہے تے پھر گرمکھ اکھی دیکھنا برامتیان تر ہے آپ آپ پہ او جو اکھان دے ناڑ ویکھ دا پیا ہے او دا او ہی برامتیان ہے او دا او ہی ویکھنا تیان ہے ہر ایک چیز انو گرمکھ سیب نے گرمکھ سیب دے ویچ بھی یہ دا بولیا ہے جیتا بولن تیتا گیان جیتا پیکھن تیتا تیان ساڑھی مینت ہے نا تیان لونہ ہے تے بڑا جور لونہ پہندا ہے ویکھنا ہے کسی چیز جنو بڑا جور لونہ پہ رہا ساتھ گروہ کے اندے سین صبح ہو رہا ہے گرمکھ اکھی دیکھنا برامتیان تر ہے آپ آپ پہ گرمکھ سننا سرط کر پنچ شبد گر شبد علا پہ جو سندا ہے اس سرط کر کے سندا ہے اور جو او دی سرط دے ویچ چالدہ پہ ہے او مالکتا شبد ہے جنو پنچ شبد کیا ہے ملویں سازان دی آواز جیڑی بڑی مٹھی ہندی ہے کہ اندے اندر او دے تسی بھی ویکھو نا ہی تھے بیٹھ کے چلو میں تے بول دا پہ آتے اس پاس ستیانی زیادہ جا رہا ہوئے گا جتو اسی کلے بیٹھے ہونے ہیں اندر ایک ساج چالدہ ہی رہا ہے انہوں ساج نو کسی طریقے دے سمجھو اس ساج دا مطلب ہے اندر آوازان چالدیاں پہ یہاں نے پا ہمیں ساڑی سوچ دیاں آوازان چالدیاں پہ یہاں نے پا ہی گردہ شاہ پہ دی سوچ دیاں آوازان او دیاں چالدیاں پہ یہاں نے پنچ شبد گر شبد علا پہ او گرو دے شبد دے دوارا او س نادنو محسوس کردہ پہ ہے او دا سننا اس لیول دا ہے لکھ دات جوت وڈے آئی تون لکھ دا ایس سنسار دے وچ آکے او دیاں داتانو تیرے مطلب ہے تیرے سامنے لکھ دیتا بلکل تیرے نیڑے کر کے رکھ دیتا ہے لکھ دات جوت وڈے آئی پر ہویا کی میڑ مایا سرط گوائی تیرا تیان ایس پہ سے ہو گیا ہے تہون تیری سرط بھی گواج دی جا رہی ہے جڑی سرط نے تنوں اتے لے کے جانا سی او سرط پر ہو گئی لکھ دات جوت وڈے آئی میڑ مایا سرط گوائی تی ساتھ گروہ کے اندے نے مورکھ مانا کہے کرسیں مانا اٹھ چلنا خسمیں پانا اے مان جنا مردی ایس سنسار دے بچ رہ لے اور سچی گال جے ساتھ گروہ سوتر صرف اینک ہے گال صرف اینک ہے کہ ساتھ گروہ کے اندے نے رینہ میں اے دے بچی ہے تو اے دے بچ لگنا بھی نہیں ہے بس اینک گال ہے اور جڑا جڑا لگے گا او اپنا اپنا سواد کو دو ویک ساکھ دا ہے زندگی دا تسی ویک لے نا جڑا ساڑا ناکہ ہے نا سنو او ہی نی پار ہوندن دا او تھے کے جے فساکے رکھ دا ہے پھر اسی نی پار ہوندے تارمک چیجیاں دا آسرا اینا کجھ ہوندیاں بابا کبیر نو پڑھ کے ویکھو دنیا ہشیار بے دار پہروا دیکھت جاملے جائی چنگے پلے پہرے دار ہوندے باوجود بھی بابا کبیر کے اندے دنیا لٹی جا رہی ہے کارن کی ہے پی اصل دے وچ اینا چیجیاں نو ورتیاں ہی صرف اس کر کے جا رہا ہے دنیا بھی تور دیتے تگڑا ہو جے ماں میں دنیا تو پرے ہوندی گلتے بڑی دور دی رہ گئی داتار کندے نے اٹھ چلنا خسمیں پانا تے پھر ساتھ گروہ اگے کرپا کردے نے اس شبد دے وچ تاج ساد جرود دا کتو سواد نہیں نا شاڑ دا ٹیسٹ زبان دا ٹیسٹ نہیں ہے کنہ دا اپنا ٹیسٹ ہے اکھان دا اپنا ٹیسٹ ہے جنہیں ساڑے اندرے نے ہر ایک اندرے دا آپنا ایک سواد ہے انوں کیا جاندہ ہے جنہیں ساڑے پانچ تاتو پہ گئنے ساڑے شریح دے اندر ہر آپ پہ پانچ تاتو بس تھارا وچ پانچ تاتو آپ پاگئے پانچ انہیں تاتو پاڈتے نے جو کم اکھان دا ہے وہ چمڑی دا نہیں ہے جو کم چمڑی دا ہے وہ اکھان دبارہ وہ نہیں کرسکتے ہیں نہیں کر سکتی ہیں پر سواد آپنا آپنا ہے کسی انو کننہ دا چسکا ہے کسی انو اکھان دا چسکا ہے کسی انو سریر دا چسکا ہے ساتھ گروہ کہنے دے تو سواد انہ دے وچوں ویکتا ہے پر کی ہو رہا ہے میں نو آج ہی جب بڑی پسند ہے کھالی روج کھالی جی پر کے کھالی کنہ کتر کھالوے گا پانچ دن نہیں کھا سکتا بندہ پانچ دن نہیں کننہ دی ایک لیمٹ ہے ماف کرنا گروبانی کیرتن جیڑا ہے نا وہ بڑے کمال دی چیز ہے تسی ایک شبد پنجاب آر سن سکتے جے سو آر سن سکتے جے اہی کتھا ہے میں کل نو یہ کر دماغا تاڑی وچوں ادھیا دا سننو جی نہیں کرنا کسی وچ اپنیاں گلان کیتیاں جاری ہیں ادھیا چھ اپنیاں گلان جی اور کننہ دا سواد ہے وہی گل ہے جی روش سن دے پہے ہیں زبان دا سواد ہے جنہی مرجی سواد چیز ہوئے اک جاندی یہ کتنا کھا کھا کے پہنے ہون دی میں نے سواد لگ دی تسی بے کھلا نا اپنی زندگی رو تھوڑا جا پچھے جا کے کئی چیزیں اینیاں سواد لگ دی ہون موں کرنو دینی کر داؤنا تی جاندی وال کتے چل گی سوچ شڑ دیتا زبان ہے جنہ نیڑے کر دیتا انہی ہونے تو دور چلی گئی تج ساد ساد سہج سکھ ہوئی پھر ساد گروہ کے اندے کار شڑنے رہے نا کوئی جنہ اینہ دو تے پکڑ کر کے بیٹھا ہویا ہے نا کرا دے ہوتے پکڑ دا مطلب کی اندہ ہے پیسی کار کدی شڑ دے نہیں سورت دے بچونہ کے تے پار ہو جوے میں کہنا ہاں جائے داد بہتیاں بندیاں نے انہوں نے پتا بھی نہیں ہوں دا کسی اینہ پھر کتے پہنے پر دماغ دے بیٹھ سارے اندے پہی ہوں دی اسی جتھے جاندے آپ نے اپنی سمپتی دماغ دے بیٹھ لے کے جاندے ہاں کی نہیں جاندے ساری جاندے ہاں اور پھر شیخیاں مار دے ہاں ساڑے کڑ اینہ کچھ ہے اینہ کچھ ہے ساتو گروہ کے اندے ہو اٹھے ہی رہ گیا تو اٹھے ہی رہ جانا ہے پر جیڑی تو سمپتی دماغ دے چکی پھرنا ہے ایدہ کی ہی ساوگتاب ہے کار شڑنے ہسی اون آئے ہیں آپ میرا کر سارے کردی امیز بنگی دماغ نے اسے ویڑے کرچوک لیا ہے کرتے اٹھے ہی ہے پر دماغ ناڑے چوکے لیا ہے تسی خود سوچ کے اپنے اپنے کراندے بارے تسی ناڑی سارا کرچوک لیا ہے جی ساری سمپتی ساڑے ناڑ ہی توری فردی ہے جو کچھ من نے کمایا ہے جو کچھ ایس سریر نے کمایا ہے من شڑ دا ہے کہ تے ساری چیزیں فڑکے بیٹھا گیا ہے پھر ساس گروہ کے اندے ایک ویڑا آنا کار شڑنے رہے نہ کوئی رہنا کسے انہیں سارا کوئی شوٹ جانے پھر منکو انہیں فڑیا جانے ہیں یہ چیزیں کار شڑنے رہے نہ کوئی تے پھر گرنانک صاحب نے بڑی کمال دی گالکی تھی کہیں دے کش کھا جائے کش تار جائیے جے بہوڑ دنیا آئیے ایتھے کہ جی رہ گی ساڑی دنیا پھر کچھ کھا پی لئیے تے کچھ نا راکھ بھی جائیے اسی سٹور کرندا ادھوں سوچ دیا جنہوں ساڑا پروسا ویپی نہیں کل انہوں اسی اونا ہی اونا ہے اس پنگتی دے بارے میں جنہوں میں ویچار کردا ہوں جنہیں ایس دنیا دے ویچوں انسان چا چکے نے انہوں دے ویچوں کو جو کنو شڑکے سچی گل اے ہے پی جے انہوں مڑا جاوی پروسا ہوندانا پی اسی دوبارہ ایس دنیا دے ویچ واپس آ جانا ہے کوئی ثبوت کوئی گل اے ہو جی مل جاندی انہوں نے اپنے بچیاں دے نامی جائیدہ دنی سی کر کے جانی پتا سی کسی دوبارہ آنے پی کوئی رشتے دار ڈیڑھ میں نیلی ونڈے گیا ہوئے جائیدہ دا نہ کر کے جاندہ ابھی میں جائیدہ دا اسی جائیدہ دا اسامل ہو نہیں کر کے جاندہ انہوں نے پتا میں واپس ہونے گرنانک صاحب نے اوہ گل کہی ہے کش کھا جائے پی کچھ کھا پی لئی ہے تو کچھ لکا کے رکھ لئی ہے سٹور کر کے رکھ لئی ہے کیوں جے باہر دنیا آئی ہے جے دوبارہ آکتے زندگی چکو مکے واپس ہونا ہوئے تو واقعہ ہی ساڑھی سوچ اے ہے پی اسی کسی انہوں کو جنا دیکھے جائیے اسی کنے میں تے آکے ورتنا آئے دے او تے وکری گلہ پی مالک نے سباندی نہیں ہے جاندہ بنایا پی اسی دوبارہ انہوں آکے ورت ساکھ دے ہوئی ہے نیتہ ساڑھی تو پہلے نہ جانے بڑھنے ساڑھا پہنچن دینا سی کچھ بھی نہیں سی ساڑھنے پرماننٹی سارا کچھ اپنے نانکہ رکھے چل دینا سی کنے جانے چلے گئے نہ اسی پڑھ دیں اب ترتی اوپر کوٹ گڑھ کےٹی گئی بجائے ساتھ گروہ کے اندے سورت دے وچہ بھی کچھ راکھ لیے تو کچھ کھا لیے پر مشکل کی ہے جے باہد دنیا آئی ہے جے دوبارہ کچھ دنیا دے وچہ آنا ہوندہ تو واقعہ اسی بچا لیں دے پر آیا ہی نہیں سی جانا کارشڑنے رہے نہ کوئی کش کھا جائے کش تر جائیے جے باہد دنیا آئی ہے حضور کے اندے ساج کائیا پٹ ہنڈا ہے سریر نو سجا کے ساج کائیا سریر نو چنگی ترہا شنگار دا ہے پٹ ہنڈا ہے من پاؤں دے ریشم دے کپڑے آج کل کوئی بندہ نہیں کہہ ستا پھر میں نو میری مرضی دا کپڑا نہیں پاؤں دیتا جاندہ کہ تے ورلا کوئی ہوئے گا جیڑا اس گلوں کہہ دے وے چلو ایک ٹائم ساٹھے دیش دے وچہ دنیا دے وچہ وہ بھی ریا ہے جیتے وچہ رسٹرکشن کیتی جاندی پھر نہیں تو اے ہی پاؤں دا ہے تو دجا نہیں پاسکتا آج کل کیڑا اس گل نو ماندہ جو او دا پاؤں نو ماند کردہ پیا ہے پا رہا ہے پا رہا ہے پر اینے پاؤں تو باد حاصل کی ہو گیا ہے کوچھ بھی نہیں سواد فیر اتھے دا اتھے ہی ہے ساج کائیا پٹ ہنڈائے فرمائش بہت چلائے ہر ایک دا جی کردہ ہے پھر میری ہی مرضی چلے ہر ایک دا جی کردہ ہے یہ پرپنچ ہے ایتھے اسی ہے کوئی کردے پھریں فرمائش بہت چلائے تے پھر کارسیج سکھالی سووے ہتھی پوندی کاہ رووے اپنے ارام دے اس تھان بیڈ نو ایتھے ہن بیڈ دا مطلب کی ہے کہ جڑی بھی جگہ دے اتھے اسین ٹک دے ہاں اسین ارام گا جاؤں دے ہاں بیڈ دا مطلب صرف ایک لکڑ دا سمانج نہیں ہے پھر بس میٹیریل ہے لکڑ دا بیڈ دا مطلب ہے ارام دی نیند چیند دی زندگی بندہ لیٹ دا ہے صرف ارام دے لیں پر اتھے بیٹھیانو جے نیندی نہیں آرہی تے پھر وہ مطلب نہیں ہے پھر تا لاکھ دا بیڈ دا پانچہ ہزار دا ہے کوئی معنی نہیں رہے جندا چاہیدہ تا بیڈ تو ارام ہے نا سکون چاہیدہ ہے حضور کہن دے سکون دے نار بے پروہ ہو کی ستا پیا ہے سکون نہیں تے بے پروہی دے وچے تھوڑا جا فرق ہے کار سیج سکھالی سووے ہتھی پاندی کا ہے رووے تے ویندیاں ویندیاں جدوں آس ریر جڑا ہے جمادے ہتھان دے وچے پیجندا ہے پھر روندہ ہے اور کیوں روندہ ہے پھر ایت پینا ہی سی ہون اگلا شب دوے کارک کو منوانی پائی ورل پول پانی دے وچے بندہ ہے پانی جدو واجدہ ہے دیوار دے نار جاں کسی دوسرے پانی دے نار ٹچ کردہ تے واپس کومدہ تے اوٹھے کمنکیری پہ جاندی ہے اور سباوک جی گل جے باقی پانی دے وچوں نکلنا سوکھا ہو جاندہ ہے جڑے اوٹھے فات جاندے نے اوٹھوں نکلنا سوکھا ہوندہ ہے ہون ساتھ گروہ کی کندے نے کارک کو منوانی پائی کارہی کمنکیری بند گیا ہے جے ساڑی سورت کے تے کارتوں کردے میمبرانتوں اپنے تھوڑی بہتی رشتے داریتوں ایدھے تو اٹھے گئی ہوئے پھر تے مان سکتے ہیں پھر کچھ ہاں اسی دنیا دے وچ نہیں تے ماف کرنا ہے دلی شبد پھرے ہوئی وردیا گیا ہے کیڑے ہاں بس اسی او کیڑا اپنا ایریہ نینا شڑ دا اوٹھے کے دیریندہ ہے بس اسی اپنے تو تھوڑا جا ود سوچ لیا تے اپنے پروار بارے سوچ لیا پروار تو تھوڑا جا ود سوچ لیا تے رشتے داری اندے بارے سوچ لیا سوچنا اسی اپنے بارے ہی ہے کیونکہ اونا دے وچی کتے نا کتے سانو اپنا آپ روپ دیسدہ ہے سانو اپنا آپا دیسدہ ہے کارک کو منوانی پائی کردے کو من کے ریتوں نے نکل دے ہونہ کاردہ وستار اسی پامے اتھوں لیا کے نورت پول تو ساؤت پول تک کیتا ہویا ہے اصل دے وچی سرط کردے وچی ہے سرط ایر تو پار نہیں جان دی ساتھ گروہ کے اندے نکلنا دے دور دی گلے نے ہور کام کر لیا ہے پاپ پتھر ترننا جائی ہونہ بیڑی دیڑی ہے ایک دے فاسکو من کے ریدے بیچے گئی ہے تو اسے بیڑی تے لدے بھی پتھر نے پھر ہونہ پاپاں دے پتھر ہور لدے نے گناہ ہور لدے نے گلتیاں ہور لدے لیا نے پہلا دے پروار دے وچی نہیں سی پار ہویا جانا ہونہ پروار دے ناڑ پتھر ہور لدے نے گلتیاں دے پرواران لئی کیتیاں گلتیاں اینہ تھی جاندے بیچے آگیا پاس پاپ پتھر ترننا جائی حضور کے اندے نے پہو بیڑا دے وے کا ہونہ پہو بیڑا جیو چڑھاؤں کہو نانک دے وے کا ہونہ اپنے عدب دا بیڑا کتے مالک دے دے وے تے اس کو من کے ریدے بیچے پار ہویا جاندہ ساڑھی سوچ ماف کرنا ساڑھے کپڑیاں تو اتے ساڑھے کھان پھینڈتوں اتے ساڑھی رہائشتوں اتے اینہ تو اتے اٹھ دی ہی نہیں ہے تجھے اینہ تو اٹھ کے اسی سوچنے اپی ترمدہ آسرہ رہ لیے تجھے ساڑھا ترمدہ آسرہ بھی یہ ہوئی ہے اپی ساڑھے کڑ پیسہ زیادہ آدھوی سی مرجی دے کپڑے پاس کی ساڑھا ترمدہ آسرہ بھی یہ ہوئی ہے اور واقعہ ایک گل سچ ہے کتے نہ کتے ربنو ای سمجھا جان دیا ہے پی تم امیر کر میں نوں تو بعد دے بجیدو امیر ہو گیا پھر میرا تیرہ نڑکی کام ہے ہونتا میں جڑی منچی چاہی دی میڑکی گال ختم ہوگی رب دی طاقت دا ایتھوں اندازہ لگایا جا رہا ہے پی میری مرجی کر لیندہ ہے رب میری سون لیندہ ہے تے رب ہے جہ میری سوندہ نہیں دے ہے ہی نہیں ہے میری آکھیں لگ گیا تا پھر رب بڑی طاقت والا ہے میری آکھیں لگت رب ہے ہی نہیں کہہ دوگا اور سچ ہے یہ دے بچ کی ہے رب دیناڑ لیندین وڑا حساب کتاب ہو گیا لائی جتے من رہے نہ کوئی گروہ نانک ساہی مہارات کیونکہ دنیا دی حالت ہی یہ ہوگی ہے لیندین رب دیناڑ بھی ایتھیں چال دا پیا ہے کہو نانک دیوے کہوں گروہ سہب کہیں دے نوں تو جنا مرجی پڑیا لکھیا سمجھ دا ہے آپ نے آپ جنا مرجی بھی چاروان سمجھ دا ہے پر ایک گل ہے تیری سرط اے تو اتے نہیں اٹھ دی پئی تو ترمدہ آسرا بھی اچھے سرط فسان دے لی لے رہے ہیں پھر ترمدہ بھی تینوں ایس سرط تو پار نہیں ہویا گھون دے رہا اور بڑے بندے روک گئے انہیں گروہ نانک ساہی مہارات دے ویڑی دی میں گالاب جی دے اگے رکھ دی ماں بال گندہی دے ٹلے دے اتے گروہ نانک ساہی دے گوشٹ ایسی اے دے نار اور اے ایدان دا سادو سی بڑے آن دی سیوہ کردہ ہوندہ سی سیوہ پاونا بڑی کمال دی سی اور دل دے وچ پاونا مہ گلت نہیں سی پی میں سیوہ کردہ پی آنے ہاتے لوگ میری وا وا کر اے بھی پاونا نہیں سی بڑے کمال دی تیر سی دل دے وچ پی جیڑا آوے اوکھا نہ ہووے میرے کڑ آکے میں او دی سیوہ کر سکا جنگی دا منورت بھی او دا اے ہوئی سی گرنانک سہ مہاراج اے دے کول گئے تے سچے پاتشاہ نے اے دے دیرے تو تھوڑا جا بار کار بنا لیا تے گرنانک سہ مہاراج نو پینا اینے اپنے جیڑے کوجھ سیوہ پہ جیسی ساتھ گرو دے کول پی سچے پاتشاہ ساڑا مالک جیڑا ہے او یاد کردہ پی تسی سادو ہو اسی چونے پی تسی او دے کردے پیچھ ٹکانے دے اوٹے آکے رات کٹو کٹن لگ پی ساتھ گرو گرنانک سہ مہاراج کن دے پی جیدو تسی ماں نہیں سانو سادو لیا ہے تے پھر اے دے ناڑا فرق نہیں پیندہ پی اسی اتھے رات کٹ دے ہیں تے اوٹھے رات کٹی ہے کوئی بہتا فرق نہیں پیندہ گرنانک سہ مہاراج دے کول آپ آگیا سچے پاتشاہ چلو گرنانک سہ تور پے کوئی گرنانک دا ہاتھ اے داندہ نہیں ہے پی جی موہ دے ویچو نکڑ گئے پی میں نہیں جانا پی رات تے نکڑ ہی جانی سی جدو تسی کن دے پی تسی ورکت ہو شڑیا ہے سارا کو جی تے پھر تو آڑا اوٹھے رات کٹنن دے لکیوں کردہ سی اتھے کیوں نہیں سی کٹ سکتے ساتھ گرو گرنانک سہ مہاراج دے بس تیری گال دے ویچی تیرا جواب ہے جدو گال ہی دے لدے اتھے آگی ہے تو کوئی فرق نہیں پیندہ پی اتھے رہا کہ تھوڑی سوکھی نکل جان دی اتھے رات تھوڑی جی اوکھی نکل دی رات تے نکڑ ہی جانی سی رات تے پاہ رو ہی جانی سی سما تے نکڑ ہی جانا سی صدیوی تے دہ رہنا نہیں سی پھر گرنانک سہ مہاراج دے جو دا کامک کار رویکھیا تے کین دا بھی سچے پاتشاہ میرے دیل چے ایک آلہ بھی میں کسے نوں کھالی نہیں جان دندا پر گرنانک سہ مہاراج دے ویچی بھی ایک دکت آ جان دی ہے جدو اسی سیوا کرنے لیے تور دے ہاں نا پھر ساڑی سورت دے ویچی اپنی جڑی بنائی ہوئی دنیا ہے نا اونی پار اون دے دی سان ایک سنسار او ہے جڑا مالک نے پیدا کر دیتا ہے ایک سنسار او ہے جڑا میں اپنے لیے خود پیدا کیتا ہویا ہے اپنی دماغ دے اندر تُس ہی اپنے لیے خود پیدا کیتا ہویا ہے انہوں گربانی کینڈی ہے اس کائن اندر پاپ اپون دوے پائی دو ہی ملکہ سرشٹ اپائی انہوں دو مانے ملکے تے ایک اپنی سرشٹی تیار کیتی ہے ایک سنسار جڑا تا انہوں اکھان دنال نظر آ رہا ہے ایک اکھان بند کر لو تا انہوں تاں بھی نظر آگے گا او تاڑی دماغ دی پیدایش ہے سنسار اور اے تو انہیں پار ہویا جندا ساتھ تو بڑا سنسار انہیں وساکے رکھا ہے اور پبدل کی ہے ساتھ گروہ گرنانک سہم مہاراری کینڈے تا سیغا کرنگے تے جاندے ہیں نا تے لوگ کی ساڑی تے پروسہ کرنا شروع کردین دینے پروسہ اس گلدہ کہ میرے کوڑ لوگ آ کے تے کچھ آس لے کے آنی شروع ہو جاندینے بھی ہاں آس ہے پھر اس بندے دے کوڑ جا کے ساڑی مانگ پوری ہو سکتی ہے پھر جدو اسے کسے دی مانگ پوری کردینے تے سانوں ایک سوکھ میڑ دا ہے بھی ہاں شکر ہے میں کسے دی لوڑ پوری کردیتی ہے شکر ہے میں کسے نوں کچھ دین جو گا ہو گیا ہاں کندے بعد دے وچھ ہور لوگ کی گھنٹی دے وچھ چون لگ پھیندے نے یہ مانگ پوری کردہ ہے جدہ جدہ منگن والے اندی گھنٹی ودی جاندی ہے دین والے اندی گھنٹی بھی ودی جاندی ہے اسی وچھ کی کم کردیں ہاں بس ایک آتھ دے وچھو آ کر دوسرے آتھ دے وچھ چینج کردینے ہاں بس اسی ادھن کردیں کسے نے کیا سی پی آ چیجے فلانے نوں فڑا دے اسی فڑا دیتی اسی وچھ صرف ایک مڑا دیا رول ادا کیتا ہے اور کچھ بھی نہیں چیجیاں لوکان دیاں اسی لوکان تاکہ پہنچ گئی ہیں پرکندے رب نہ کرے کل نوں چیجیاں دین والے لوکیں نہ آن کوئی کچھ نہ منڈے پی توں آ چیجے اگے دید میں جان ادھا میں کہہ دیئے پی نا چیجیاں دین والے تیرے کل آن تے نا چیجیاں لینے والے تیرے کون اور توں کل دا کل آئی بیج میں تا جنہی توں اپنی پبلیسٹی کیتی ہوں دیئے نا جنہی اسی اپنے لگے دنیاں کٹھی کیتی ہوں دیئے سیوا کر کر کے اپکار کر کر کے پھر دل دے ویچھ ایک گالہ آنی شروع ہو جان دیئے پی یہ کیوں نے میرے لگے ہوں دے ہٹ کیوں گئے نے کیونکہ سیوا دا ایک دنیاوی طور دے اتے چسکا پہ گیا ہے میں انہوں اے نہ کرنا پی سیوا کرنی نہیں چاہی دی پر میں اے کہہ رہے ہاں جو تو دنیاوی چسکا پہ جاندہ ہے نا پھر سیوا بڑا ادھان دی گلوں دیئے گروہ صاحب کے اندے پھر مایا پتا کیونے لگ دیئے جدہ انہوں نے ادھارن دیتی یہ خودیاں ٹنڈان دی او سا انہوں سمجھ والے پاس سے تو پرے ہے جدہ بالٹی دے ویچھ پانی پر دیئے تے ایک بالٹی تو پرکے دوجی بالٹی دے ویچھ لد دیئے تے جڑا تھوڑا بہتا پانیاں او بالٹی دوسری نو لگ گئی رہی دا جی دے ویچھ الٹایا گیا ہے گرنانک صاحب کے اندے سمان آیا اسی گاہ دے دیتا ہے پر او دا کجھ نا کجھ او جیڈی مکالک ہے نا او ساڑھے کڑ بھی لگی رہی ہے اپنی ہاں میں دیتا ہے میں کو دیکھیتا ہے ساڑھا دان ساڑھا پون ساڑھا پاٹ ایس پر پنچ تو بار نہیں ہوں دا ایک سرکل نہیں توڑیا جاندہ ساڑھے کڑوں اور تسی خود ریکھ لو او سرکل دے ویچھ او بال کومدی رہی دی ہے کومدی رہی دی ہے جدوں تک او او سرکل نو توڑ کے کسے پاسے نہیں لگ دی او دو تک او کھیڑ نہیں بنے گی زندگی دے ویچھ اور انہوں ہی ستھ گروہ کے اندے نے تنہ گنا دے ویچھ دینا اسی پاٹھ بھی کر دے ہاں پر ترے گونی رہ جاندہ ہے سیوہ کر دے ہاں ترے گونی رہ جاندی ہے اس ساری سرت اتھے کے جی کومدی رہی دی ہے انہوں گروہ صاحب نے ادھا کیا ہے پپے پارنا پاں ہی موڑے تو وار وار اوٹھے ہی کومدہ پیاں ہیں ماف کرنا میں پھر اس گلنوں اسی دنیا دے ویچھ کہندہ ہونا ہاں پڑے لکھے تے انپڑ دے ویچھ ساڑھے دیش دے ویچھ کوئی بہتا فرق نہیں ہے سوچ لینا تو سی اس گل تو میں چھت پر سو چوتھ بھی گل کیتی ہے پھر جو تو پڑے لکھے آنپڑان دے لگے بیٹھ دینے تے گلنوں وہ بھی ادھا دینے کر دینے تے کتنا کہتاں کہ پڑے لکھے ہوں ڈگری پاکے تو کوئی نہیں سکتے بیچارے کتھے کمیں بیٹھنا ہے کتھے کمیں گل کرنی ہے آج گل تے حیرانی دی گل ہے پھر پرسنیلٹی ڈویلمنٹ کیمپیس پاس سے تو لائے جا رہے ہیں پھر بندے نو بیند دی جا جا جبے بندے نو تورن پھرن دی جا جا جبے تے میں انو دوسرے پاس سے تو سوچ دا نا پھر ساری میان تیس کر کے کیتی جا رہے ہیں پھر بندے نو بندہ بیند دی جا جا جبے کنی میند ہے نا تُسی بے خوشوٹیاں ہوں دی گانے بچیاں دی گانے کنی ایکٹیویڈیز کرائیاں جان دی گانے انو ایدان کرو ایدان کرو وڈیاں دیا ایکٹیویڈیز وکھرییاں ہو گیاں سارا کچھ کیوں سکھایا جا رہا ہے انو پتا بھی ایک کتابان دے ویچ اینا کچھ پڑھ دا پر اہو دی چیجے ایک ونی پڑھ دا پر اینا کچھ انو پتا ہے یاد بہت کچھ ہے سمجھ کسی بھی چیج دی نہیں ہو رہی ساتھ گروہ کے اندے بس اسی دنیا دے ویچ ایدان بولیا گیا ہے پپے پارنا پوہی موڑے پرپنچ تم پلچ رہیا سچے آپ کھوائیوں ہوں موڑے اے سر تیرے لیکھ پیا رب اے سپاس سے تو بے پروا ہے او دے کوڑ بڑا لمح سمہ ہے اے ساڑھے کوڑی پنجا سٹھ سال نہیں او دے کوڑ پنجاوہ سٹھان سال نا مڑا کام ہے ہی نہیں ہے انو پنجا سٹھ سال کی آخر دنیا پر اے نا پہ بے پروہ ہے او تانگ نہیں کردہ مجبور نہیں کردہ اے سپاس سے تو جو میں نو سمجھ آئی ہے میں آپ جیدے اگے راہ دیما او کہندہ ہے میں بہت وارے بینتی ہوئے آپ جیدے چرنانچ کردہ ہونا تسی گردوارے آئے تو اڑا بیٹھنا ڈپینڈ کردہ ہے تو اڑی سرط دے اتے پہ تسے کنانچر بیٹھ سک دے جی کوئی مجبوری نہیں پہ تسی آگے جیدے ہونتا نو اٹھن نہیں دینا جیدو مرجی آکے بیٹھ سک دے ہیں جیدو مرجی اٹھ کے جا سک دے ہیں رب اے داندہ بے پروہ ہے انہیں کی کیتا ہے انہیں دو چیزیں اپنے آج دے پچھر آکے تیجی چیز دی کھول دے دیتی ہے جنم تے موت انہیں اپنے آج دے پچھر آکے تیجی جندگی دی کھول دے دیتی ہے یہ بھی انجن کھولنے پیسی سارا کوئی کر سکی ہے پر انہیں نال کتے نہ کتے سرط دی ازادی دے دیتی آپ یہ سرط دو کر ہن اسی آپنے طریقے نال اسے سرط نو ورت دے ہیں پر اسی چوندے ہاں سرط ورت دیے آپنے طریقے دے نال تی ریزلٹ بھی میری مرضیدہ آوے پیپر آپنے طریقے نال لکھیا دیں دا ریزلٹ ٹیچر دی مرضیدہ یوں دا ہندہ میں چونہ ہاں ریزلٹ میری مرضیدہ ہوئے تک کام بھی میری مرضیدہ ہون یہ دو کم کدی نہیں ہندے بابا فریض کے اندے لوڑے داخی بزورییں ککر بیجے جاتے ہنڈے ان قطائیں دا پیندہ لوڑے پٹ ہن سونے دی دکان دے بچلوہ دھوڑا ملے گا پھر جو بیجدہ پیان ہاں میں چونہ ہاں ایدہ ریزلٹ بھی میری مرضیدہ ہوئے ساتھ گروہ کے اندے ایدہ کدی نہیں ہو سکتا جو ایدہ ہوں لگ پے تو پھر تے فصل کوئی بیجی جاوے تو بڑی کوئی جاوے وہ تو کامی خراب ہو جوے گا داتار کہندے سچا ہے آپ کھوائیوں ہوں موڑے راب نے تے نوں آپ ہی پرے کر دیتا رستیتوں یہ دا کی پاہ ہو گیا پی رب نراز ہے کسی دے نار پی ادیانو انہیں اس پاس سے لادیتا جدہ سے جب جیس ہے جب پڑھ دیں ایک نہ حکمی بخشیش ایک حکمی صدا پوائی ہیں ایک نہ انہیں تو حکم دے وچ بخشی دنگا ہے تو کئیان وجہ بھی کہندہ پہ کوئی نوں تو اسے لگے رو لگے رو پہندا ہے انہیں انہیں چنگی تراؤں وہ دا مطلب کی ہے سچا ہے آپ کھوائیوں ہوں موڑے اے سر تیرہ لیکھ پیا اے تیرے سر دے اتے اے چیز خود کھوم دی پہی اور تُو خود تیار کیتا ہے انہوں کسے دوسرے نے تیرے لیے تیار نہیں کیتا تیری مرجی سی ازاد سی توں اج اس باؤنڈری نوں کروس کر کے آ جاندہ پر جنہ جنہ چیز جاندہ تو آسرہ لے رہے ہیں انہوں نے تیروں باؤنڈری تو باہر آن دی بجائے ساکھوں ہور باؤنڈری دے وچ بانک کے رکھ جاتا تو چاہ کے بھی نہیں آ ساکتا اور پھر سب تو وڈی دکت ماندی ہے جنہوں انجل اگل 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 میں تب مہتبار ہو گیا مہتبار نکڑا ہے میں باقیان برگا تھوڑا ہے میں نہیں باقیان برگا میں باقیان انہوں نے اوندہ بھی جاتا ہے میں باقیان انہوں نے سمجھ بھی جاتا ہے میں باقیان انہوں نے وکھراویں ہیں جنہوں مانے اس چیزے جنہوں سوچن لگ پیندہ ہے بس پھر اتھے روک جاندہ ہے بندہ نہیں پار اوپنڈا تے ساتھ گروہ کین دے جنہوں تک تیرہ خود دا جیرین نا کردہ اس پاس سے تو پار اوندے لئی تے پھر توں جیڑے رشتے تے چلیں گا نا قدرت ہور پوش کر دیئے ہور ہیلپ کر دیئے تُسی ویکھ لو نکالی کے پڑھ دی گل پڑھی سی جیڑے چیزنوں ساڑھا کرنے مان کردہ ہے دو چار دن اسی اوکھے ہونے ہیں بات ساڑھے لگے ایٹموسپیری دندہ کریئیٹ ہو جاندہ ہے پھر سانوں اوکھے ہونا ہی نہیں پیندہ اپنے اپی سما نشچت ہو جاندہ ہے ہسی اپنے اپی اپی اتھے جا کے بے جاندہ ہے اپنے اپی او سارا کچھ کرنا کرنے ہیں نشچت سما تُسی جیڑے جیڑے کامنوں رکھیا ہے تُسی ویکھو اپنی ڈیلی روٹین فڑھ کے ویکھ لو جو کر دیاں اوسے ہی ٹائم جتے کر دے پئے ہیں کارن کی قدرت نے ساڑھے لی او کم کرنا شروع کر دیتا ہے لگا تار کر دی پئی ہے او دے سرکل دے وچھو نکڑ کے کچھ نما کرنا ہوئے پھر بڑا اوکھا ہے ساتھ گروہ کے اندے نے آ لیک جیڑا سیدھتے پی آگیا نا ہن قدرت تے ہیلپ کر دی پئی ہے تُو بس اگے لگا ہے قدرت تے ہن انو بدا کے دے رہی ہے تیری مردی سی پی تُو نیڑے آنا ہے تیرے قدرت فورس کر کے تنہو اور نیڑے کر دیں دی مالک دے پر تُو دور چلا جا رہے ہیں تیرے قدرت انہو اور فورس دے ناڑ تے نو دور کر دی پئی ہے اے کیتا تیرا ہی ہو رہا ہے اے بلکل چنبک واری گال ہے پی او دا ایک سورا تے سیرات ایک دوسرے دے ناڑ بلکل جوڑ کے رکھ دینا ہے تے دوسرا انہی فورس دے ناڑ اونو ایک دوسرے تو الگ کر دینا ہے اے دان دی حالت ہے زندگی دی اے ہوئی پاٹ ہے جننے انہا نیڑے کر دینا ہے اے ہوئی سیوہ ہے جننے انہا نیڑے کر دینا ہے اے ہوئی تیجانے سنسار ہے جننے نرم کار دے انہا نیڑے کر دینا تے ہوئی جو چنبک دا دوسرا پاسا ہو گیا تے انہیں انہا دور کر دینا پھی کدھی چیتے دے ویچ بھی نہ آگے ستگرو کہتے ہیں اوٹ تیری مرضی ہے این ایک اجادی تے تے نو دیتی ہے بھی تو زندگی چنبک دا کیڑا پاسا جوڑنا ہے توں کی ویکھنا ہے پیکیڑے پاس سے توں اٹیچ کرنا ہے کہ انہوں ڈیٹیچ کرنا ہے تیرے ہوتے ڈپینڈ گردہ ہے سچے آپ کھوائیوں موڑے اے سر تیرے لیکھ پیا پبے پوجل ڈوبوں موڑے اے دے ویچی ڈوب کے رہ گیاں ہیں اے پوجل کی ہے مایا ویچ گلتان پیا مایا دے ویچ گلتان ہو جانا اے گروہ امردہ سہ مہارات جی دا جہاں گر پرسادی ایک ہو جانے اے کڑی میں پار پیا فریدے ویچو پار ہونا کی ہے اج میں شید ایسی جنو سوچ دا پیسے پی کوئی زیادہ پوڑیاں کر دا پر اے کوئی پاس سے لتے گل رہ گی ہے پر پنچ نو سمجھنا دو تری کیاں دے نا سنسار دیا جاندہ ہے جو ساڑی آج دی موکھ ویچار ہے ایک ہے سنسار نو ویخ کے جینا تے ایک ہے سنسار دے ویچ جینا ایک ایدان دی گالا پی ٹی وی نو دوروں دوروں ویخنا تے ایک ہے ویچ رول ادا کر لینا تے او دے ویچ پھر سنو رونا میں پوڑے گا سنو حسنا میں پوڑے گا سنو ناٹک بھی کرنا پوڑے گا جو ویسی اکثر کر دے پہے ہیں دنیا تے جیندے ایک ہے پھر دنیا کی کردی پہے ہیں چپ کر کے ویخو دیکھنا آئے ہو جگت تماشا بس تماشا ویخو تے آپنے اپنوں اینہ نرلے پر آکے جینہ ساتھ گروہ کہنے نے ساتھ چے نام میرا من لگا لوگن سے ہو میرا تھا 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 باغا گلنا باتاں ہوئے پوریانے دنیا دے نار پر کی ہو رہا ہے دنیا تو برے بھی اینہ ہاں پی چاہ کے بھی کوئی پربابہ نہیں پاسکتا میری اٹھے انو اسی کل دے شبد دے ویچے ویکھانگے ایتھے صرف پرپنچ دی گل ہے پی عام دنیا دے لے کی واپردہ پیا ہے بس آئے ہاں آکے سا لے رہے ہاں تے اوہی کاری ہی سا دے لی کو منکیری بڑھن گیا ہے ایرتو اٹھے نیے سورت جا رہے تو گروہ بکشش کرے پھر ساتھ گروہ کے اندینے جنت دی سورت ایرتو اٹھے گئی ہے اونا دلی کی ایویدان ہے اصل دے ویچے پڑھے ہیں لکھانے لی زندگی اٹھوں شروع ہندی ہے داتار گرپا کرن آپ جی دے چرنا دے ویچے میرے پاسوں بول دیا ہنیا پولان دی کھما فتح نالسانج پاؤ جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ہے